ہائے ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو سمارٹ واش کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں سمارٹ واش ویم موبائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اس کے کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں جو آپ یوز کر کے اپنے ٹیلی لائف کو اور ایزیر بنا سکتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کنیکٹ کیسے کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ سمارٹ واش میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لفٹ سائیڈ پر کچھ سمبل نہیں ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایپ کا بتاؤں گا یہ فٹ پرو ایپ ہے جب فٹ پرو ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد یہ پیج اوپن ہوگا یہ پیج اوپن ہوگا تو آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیوائس ڈسکنیکٹڈ لکھا وہاں آرہا ہے اس کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلائنڈ ڈیوائس ٹو ایکسپیرینس موڈ فیچر اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے ایک دفعہ آپ کو لوکیشن آن کرنے پڑے گی سیکنڈ ٹائم نہیں کرنے پڑے گی اور ایک ہی دفعہ جب آپ کنیکٹ کر دیں گے تو آٹومیٹکلی جب بھی آپ کی موبائل کی رینج میں آئے گی کنیکٹ ہو جائے گا ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دو ایڈریس آ رہے ہیں ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری واج کون سی ہے اس کا کیا ایڈریس ہے تو کیسے جانیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو مینیو بٹن کو پریس کریں گے مینیو بٹن کو پریس کر کے ہم جائیں گے آپ کے نزدیک لے آتا ہوں مور میں جائیں گے مور میں جانے کے بعد ہم جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ایڈریس آ گیا پاور آف بٹن بھی ہے ای ایڈ سکس بی ای ایڈ سکس بی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ ای ایڈ سکس بی ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہماری ڈیوائس جو ہے کونیکٹ ہو جائے گی آفٹر سام ٹائم اور یہ کونیکٹ کریں گے تو دونوں پیر ہو جائیں گے تو ہمارا جو ڈیٹا اس ڈیوائس پہ اور اس ڈیوائس پہ ہوگا وہ شیئر ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ لیڈ کی ہے اور لفٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ایک سیمبل اپیئر ہو گیا ہے جو کہ کنیکٹیوٹری بتا رہا ہے کہ ہمارے موبائل اور ڈیوائس میں کنیکٹیوٹی آ چکی ہے اور اس میں ہم مور کونسی فیچرز ہیں کون کونسی فیچر ہیں ان کو کیسے آویل کر سکتے ہیں سیٹ میں جائیں گے سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا بس بریڈ سکرین ہے بریڈ سکرین پہ کلک کریں گے تو بریڈ سکرین کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں ترن دا سکرین تو یورسلف ویڈ یور ریسٹ اپ ٹو لائٹ اٹ اپ یعنی کہ آپ جب اپنی کلائی کو موڑیں گے ٹائم دیکھنے کے لیے تو ایک کچھ سیکنڈ کے بعد آٹومیٹکلی لٹ کر جائیں کہ آپ کو کوئی بٹن پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے ٹائم کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کس ٹائم سے کس ٹائم دک آپ اس فیچر کو یوز کرنا چاہتے ہیں جتنا یعنی کہ ابھی جیسے میں چاہتا ہوں میں صبح سات بجے اڑتا ہوں سات بجے سے لے کر میں شام دس بجے تک دیکھنا چاہتا ہوں دس بجے کے بعد کا ٹائم اس لئے نے ڈالا کے انرجی سے وہ کی جیسے سینسر ایکٹیویٹ ہوگا تو دیفنیٹلی بیٹری کنزپشن زیادہ ہو جائے گی تو اس لئے میں نے اس کو یہ ٹائم سلٹ کیا سات سے دس بجے تک اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کیا یہ فیچر اینیبل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی سکرین بند ہوگی سکرین بند ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کو نارمل پوزیشن پر لے کر جائیں گے جب ہماری کلائی ایسے ہوتی ہے ریسٹ ایسے ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ٹائم دیکھتے ہیں گھماتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آن آگل یہ سکرین یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے اس کا ایک چونکہ مجھے بہت پسند آیا سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس ڈی اینڈی موڈ ڈی اینڈی موڈ کے آپ کوئی بھی ٹائم فریم سلٹ کر سکتے ہیں اس دوران آپ کو کوئی بھی نوٹفیکشن ریسیف نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹنگ ٹائم ہے اینڈنگ ٹائم ہے آپ اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور آپ آن ڈیوٹی ہوں گے آپ ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں اس ویچر کو آپ سپیسفک ٹائم ڈال کر آپ اینیبل کر سکتے ہیں ڈی اینڈی کو ڈی اینڈی اینیبل کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نوٹفیکشن حاصل نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں نیکس آپشن ہمارے پاس آپ الام کارلا ان کرسکتے ہیں Rather ساتھ ٹا پہ جوiska سیمنل ぶا اس فی اوپر نگ کریں تو آپس پیس�ک کہ سلیکش طرح کرکے آپ کون فرم کر سکتے ہوں یہاں سے آپ الام بھی سرکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا آپ نے الام بلس طرح اپنے ریسٹ پر رکھی ہوئی ہوگی دیفنیٹلی رنگنگ کرے گی ویبریشن کرے گی تو کیا ہوگا کہ آپ نیند سے اٹھ جائیں گے آگے چلتے ہیں آگے ہمارا پاس کیا فیچرز ہیں لانگ سٹ لانگ سٹ ریمائنڈر جو ہے یعنی کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی حیبٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کیلئے چیر پر بیٹھتے ہیں اگر کچھ نہ ہو تو وہ سو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک نہائیت اچھا فیچر دیا ہوا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ سٹنگ ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں 30 منٹ 40 منٹ definitely if you will get sleep then there will be a no moment تو آپ کیا کریں گے آپ ٹائم فریم سلیکٹ کر سکتے ہیں 30 منٹ کے لیے اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں ہوں گے تو کیا ہوگا یہ ٹائم فریم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں definitely آپ ڈیوٹی پر ہوں گے تو ایسا ہوگا ایسا تو نیند نہیں آتی ہے تو کیا ہوگا آپ اس کا ٹائم فریم سلیکٹ کر سکتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام میکسیمم 5 بجے تک 5 اکلاب تک جو ہمارا ٹائمیں ہوتا ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ چیئر پر بیٹھے ہیں آپ administration work کرتے ہیں definitely you will go to sleep so یہ ٹائم فریم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں 30 منٹ اگر آپ مومنٹ نہ کریں کچھ بھی 45 منٹ اور کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں depend on you آپ سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ سیم پوزیشن میں رہیں گے یعنی کہ آپ کی ریسٹ مووو نہیں کرے گی تو سینسر ایکٹیویٹ ہو جائے گا 45 منٹ کے بعد وائبریشن پلس رنگنگ سٹارٹ کر دے گا اور آپ لین سے جاگ جائیں گے کسی کے ریٹ پڑھنے سے پہلے آپ خود ہی اٹھ جائیں گے نیکس جائیں گے فائنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنڈ ہے فائنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو کیا ہوگا اگر ہماری ڈیوائس جو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ریموٹ ٹیک فوٹوز اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ہم ریموٹ لی پکچرز لے سکتے ہیں اس بریسٹ لٹ کو یوز کرتے ہوئے اب بھی کیا کریں گے ہم جب اس کے اوپر لانگ پریس کریں گے تو کیا ہوگا ہماری پکچر سٹارٹ ہو جائے لانگ پریس نہیں کریں گے جس ونس وی پریس آن اٹ آپ اس کے ہوم پیج پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے کے بعد ہماری پکچر کلک ہو چکی ہے پکچر کلک ہو گیا دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا اور پکچر سٹارٹ ہو گیا جب آپ کو بھی باہر جائیں فیملی کے ساتھ ہم کسی کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سمباڈی بل کام کلک کروپ فوٹو فاس سو یہ فیچر ہم اویل کر کے ہم اپنی پکچر خود ہی لے سکتے ہیں کسی کو آپ کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اچھا یہ بھی فیچر ہے نیکس آپ جائیں گے میسیج پوش میسیج پوش میں کیا ہوتا ہے میسیج پوش میں ہوتا ہے کہ آپ کون کون سے نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ نوٹیفیکیشن یہاں سے ٹرن آن کر سکتے ہیں جیسے کہ اوڈ لائک ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن فروم وٹس اپ کال ریمائنڈ یہ دو نوٹیفیکیشن میں چاہوں گا اور آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیک جائیں گے اور ہمارے پاس کیا فیچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیٹ ڈیوائس اگر آپ ریسیٹ ڈیوائس پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گی اس میں جتنا بھی ڈیوائس ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا آپ کلک کریں گے تو کنفرم کریں گے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا then آپ کے پاس اپشن آتا ہے ریموو کا ریموو پہ جائیں گے تو ریموو پہ کلک کریں گے ریموو کریں گے تم جتنا بھی ڈیوائس میں اور آپ کے موبائل میں دونوں ریمو ہو جائے گا پلس آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ ڈس کونکٹ ہو جائے گی یہ آپ کو فیچر میں کر کے بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ دیفنیٹلی آپ نے اگر کنیکٹ کر لیا آپ پھر اس کو ڈسکنیکٹ کرنا بھی چاہیں گے کیسے ڈسکنیکٹ کریں گے یہ وہ فیچر ہے کنفرم پر کلک کریں گے کنفرم کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان بندل لکھا آگیا ہے ڈیوائیس کے اوپر ہماری اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈسکنیکٹ آ چکا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کا کیونکہ آپ کے موبائل اور ڈیفنیٹلی بریسلٹ کی کمزرکشن بڑھ جائے گے اگر آپ اس کو آف کر کے رکھنا چاہتے ہیں آپ آف بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ ڈسکنیکٹ کریں پھر آف کر دیں دوبارہ کنیکٹ کروں گا اس کے مزید فیچر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو ای ایٹ سکس بھی ہمارا ہی ہے اس کو کلک کریں گے پھر کنیکٹ ہو جائے گا اس کے مزید جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کون کون سے فیچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گیا ہے سنکرنائز ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پس آ چکی ہے ڈیوائیس کنیکٹڈ ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا سیمبل دکھاتا چلوں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں سمبل آ چکا ہے نیکسٹ آپ کو کیا اپشن ہے اس میں ادرس ادرس میں جائیں گے آپ تو ادرس میں جانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی وائپریشن کو آن آف کر سکتے ہیں اور اس میں کیا فیچرز ہیں موشنز ہیں آپ یہاں پہ اپنے موشنز کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سیم فیچرز جو ہیں آپ واک کے دوران رننگ کے دوران بائیکنگ کے دوران آپ اپنے جو کلومیٹرز ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیم فیچرز آپ موبائل سے بھی دیکھ سکتے ہیں مائن ہے مائن میں آپ جائیں گے آپ اپنی پروفائل کریٹ کریں گے تو آپ کے جو سٹیپس ہیں ویک میں وہ بھی ادھر شو ہوں گے مائلز اور بیسٹ ریکارڈ آف دا ویک یعنی کہ جو سب سے زیادہ ویک میں زیادہ سٹیپ ہوں گے وہ شو کریں گے آپ اس پر اپنی پروفائل کریٹ کر کے یہ سب فیچرز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ڈیوائس کی طرف لے کے جاؤں گا ڈیوائس میں کیا کیا فیچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم کی ہے اس کو آپ پریس کریں گے ہوم کری کو پریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے سٹیٹ ہے سٹیٹ پر کلک کریں گے لونگ پریس کریں گے تو ہمارے پاس سٹیپ کلومیٹر اور کلو کیلوریز آئیں گے جو ہم ایک پریویس ٹونٹی فور آورز میں جو کر چکے ہوں گے سیکنڈ اپشن ہمارے پاس بی پی ایم یہاں سے ہم بلیڈ پریشر بلیڈ ہارٹ ریڈ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سینسر ہے اس میں آپ اس کو ریسٹ کے اوپر رکھیں گے ریسٹ کے اوپر رکھنے کے بعد آپ اس کو کچھ ٹائم دیں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سینس کرے گا اور آپ کو ریسٹ دے گا آپ کے ہارٹ ریڈ بلیڈ پریشر اور جو اکسیجن لیول ہوتا ہے آپ کے بلیڈ میں وہ دے گا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے ریسٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے سینس کرتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ ریڈ جو ہے اٹی فور ہے اور بلیڈ جو ہے وان وان پائف سیمٹی ٹو ہے اکسیجن لیول نائنٹی ایٹ ہے اگر آپ یہ دیکھیں ڈسپیئر ہو گیا اگر آپ نہیں پڑ سکے تو آپ کیسے اس انفرمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں آپ جائیں گے سیٹس میں جائیں گے سٹیپ میں جائیں گے سٹیپ میں جائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ہارٹ ریڈ ہے ابھی دیکھیں میں نے چیک کیا تو یہ میرا ڈیٹا سیو ہو چکا ہے کتنے بجے چیک کیا تھا کیا ہارٹ ریڈ تھا کیا اکسیجن لیول تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ ریڈ ایٹی فور تھا بلڈ پریسر جو سیوٹی ٹو بائی وان 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 تھا اور ہمارا جو اکسیجن لیول تھا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹ جو میں نے ٹیس کیا تھا وہ اس ٹیٹ کو اس ٹائم کیا تھا تب یہ تھا یعنی کہ آپ پورا اپنے ہیلتھ کیر بھی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اپنے بلڈ پریسر وغیرہ کو اور اس میں مور فیچرز بھی ہیں آپ سلیپ جو ہے سلیپ ٹائم اور ٹائم منیٹر کر سکتے ہیں آورز منیٹر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیپ موڈ ڈیپ جتنے یہ بھی فیچرز ہیں ہیلتی ہیبٹ جو ہے آپ کو لوگن ہونا پڑے گا اس ویب سائٹ پہ سوری اپلیکیشن پہ تو آپ سب کو جان سکتے ہیں مائی ہیلتھ ریٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہاں سے شو ہو رہی ہے یہ تمام انفرمیشن آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں بوڈی فیٹ ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری انفرمیشن ہے اس کے اندر آپ کو میں ڈیوائیس کی طرف لے کے جاؤں گا دوبارہ ڈیوائیس کی طرف اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ ہو گیا سپورٹس سپورٹس میں کیا ہے ہمارے پاس آپ رننگ کے لیے جاتے ہیں آپ اس کو آن کر کے آپ اپنے جو کیلوریز کتنی برن کی ہے آپ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں واش سٹاپ ٹائم سٹارٹڈ ہو چکا ہے کتنے ٹائم میں کتنی کیلوریز آپ نے برن کیا آپ یہ منیٹر کر سکتے ہیں لونگ پریس کریں گے بیک مینیو پہ جائیں گے سکپ ہے سکپ میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں سیٹ اپ ہے سیٹ اپ میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں کتنے ٹائم میں کتنی کیلوریز آپ نے برن کیا یہ کلکولیٹ کریں گے لوگ پریس کریں گے بیک مینو میں جانے کر لیے میسج آپ دیکھ سکتے ہیں میسج پر ہمی کس نے آپ کو میسج کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لون کیومکہ میں نے ریسنٹلی اس کو ریسٹ کر دیا جسی لیے کوئی میسج جسağı میں موجود نہیں یں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لوگ پریس کریں گے دوبارہ ہم تو ہمارے پاس مور آجاتا مور کیلئے لوگ پریس کریں گے تو کیمرے کے بارے میں میں لڑی آپ کو بتا چکا ہوں آپ کیسے ریموٹلی پیکچر کلک کر سکتے ہیں then next option ہے ہمارے پاس looking for اس کے بھی بھی بتا چکا ہوں theme آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں reset بھی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ mobile app سے بھی کر سکتے ہیں دونوں سے کر سکتے ہیں اگر آپ app download کرنا چاہتے ہیں تو device میں barcode دیا ہوتا ہے sorry qr code دیا ہوتا آپ اس کو scan کر کے بھی download کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے device کا address دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کو on off کر سکتے ہیں اگر اس کو off کر کے آپ رکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس کو off کر کے دکھاتا ہوں آپ اس کو یہاں سے off بھی کر سکتے ہیں off کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی battery save ہو جائے گی اور دوبارہ جب کبھی آپ use کرنا جاتے ہیں آپ use کر سکتے ہیں آپ اس کو long press کریں گے تو آپ کی device یہ دیکھیں power down off ہو جائے گی اور ہونے کے ساتھ یہ آپ کے موبائل سے بھی disconnect ہو جائے گی اس طرح آپ اس کو save کر سکتے ہیں اس کی battery life کو بڑھا سکتے ہیں سیٹس میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو device ہے still connected sure یہ لیکن refresh کرنا بڑھے گا i think so یہ دیکھیں disconnect ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا topic امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا بہت سے information ملی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں موبائل کی کوئی بھی settings ہو سب ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں وہ interesting information ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ information پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے چینل کو subscribe کریں thank you so much for watching have a good day to all love you bye bye